اسلامی ایڈوکیشن اینڈ کمیونٹی سنٹر میں نوجوانوں نے محفل ملاد کا احتمام کیا ملاد النبی کے اس روحانی محفل میں نوجوان آنے نسل کے کردار کو سرہا گیا اور انہیں اسلام اختار پر عمل پیرا ہونے کا پیغام دیا گیا اس روحانی تقریب میں مقامی ناتخوانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے رپورٹ کر رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے شکیل سلام گریٹ ہارورڈ اسلامی ایڈوکیشن اینڈ کمیونٹی سنٹر میں نوجوان لوگوں نے محفل ملاد کو ایک منفرد انداز میں منایا تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا قاضی نوید رحمان نے اپنے خطاب میں ملاد النبی کی استقریب میں نوجوان نسل کا اہم کردار قبل تحسین قرار دیا آج کی اس تقریب کا مقصد جو ہے وہ جنگ جنریشن تک دین کی بات پہنچانا ہے مسلمان آنے عالم کے ذریعے ضروری ہے کہ وہ جہاں بھی ہو اپنی تقریبات میں بھی اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھیں تاکہ دین و دنیا کی اور آخرت کی ہمیں کامیابیاں نسید یہ تمام محافل جو ہیں یہ ہمیں بار بار یہ سبق سکھاتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا کچھ فریضہ منصبی ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے اور اپنی اولادوں تک پیغام عشق و محبت پہنچانا ہے برطانیہ میں آباد تمام مسلمانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام مسلمان اپنے آپ کو ایک مسلم ایمبیسٹر کے طور پر سمجھیں کہ ہم اسلام کے ایمبیسٹر ہیں اور اسلام کا پیغام ہمارے تھرو ان لوگوں تک پہنچنا ہے تو اس لئے اپنے اقدار اور اپنے اخلاق کا جو ہے عالی ثبوت دیا نوجوان لوگوں کے لئے انگریزی میں خطاب کیا گیا اور انہیں اسلامی روایات پر عمل پیرا ہونے کا پیغام دیا گیا تیری ذات کا صدقہ مہتا ہے یہ ساری خودائی مہتا ہے یہ ساری خودائی کسی روشنی ہوئی ہے درود پر تیری یہ کسی روشنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں لنگی عمر عطا فرمائے انہیں اس طرح کی معافل سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس طرح کی معافل میں شامل ہو کر سواب دارین حاصل کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے میکنی قلبی خیر بلا نور محمد صلی اللہ علیہ today we celebrate our chosen birthday and amzalillah we should be celebrating more birthdays like this and we only know and enjoyed it first of all I'll try to thank other kids and especially all of my ikrab اس محفل ملاد کی اہم بات یہ تھی کہ برطانیہ میں پیدا ہونے والے نوجوان حارون دتہ نے اپنی سالگرہ کے موقع پر محفل ملاد کا اتمام کیا اور کہا کہ ہر کسی کو اس قسم کی تقریبات اسلامی روایات کے مطابق منانی چاہیے تقریب کے آخر میں کیک بھی کھٹا گیا اور حارون دتہ کو اس روحانی محفل کے انعقاد پر مبارک بات دی گئی کیمرمن ناصر حسین کے ساتھ شکیل سلام دنیا نیوز گریٹ ہاروود